اگر ہم دیتے ہیں تو آج کل کے دور کے اندر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ایکسپوائٹ کیا جاتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسپوائٹ کر کے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اقلیتوں کے خلاف جس طریقے سے ہمارے یہاں واقعات بھی ہوئے ہیں تھوڑا سا اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کے تھو یا مختلف ذرائع کے طریقے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ فلانے جو ہے وہ ہمارے خدا کی توہین کر دی فلانے یہ کر دیا فلانے وہ کر دیا اور پھر جو ہے وہ خود بخود ہم اپنے اوپر جو ہے وہ یہ فرض سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس نے ایسا کر دیا ہے ایک تو ہم تیبی کر لیتے ہیں کہ اس نے کر دیا اور پھر اب جو ہے وہ مجھے تمام حقوق حاصل ہیں کہ اب میں ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرتا پھر ہوں اس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں محمد بن سوالی علیہ رسول کریم عمد بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اقبال نے اسلام کی ڈیفنیشن یوں کی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو ان تک اپنے آپ کو پہنچا دیجئے اسلام وہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر آپ کو نظر آتا ہے تو وہ بولہ بھی ہے مولانا صاحب ہولی پروفیٹ پیس بھی آپانیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے واقعات فرما رہے تھے سب سے بڑا واقعہ سولہ حدیبیہ کا 622 میں وہ کسی بھی ریاست کی آئین کی حیثیت رکھ سکتا جب اگر کوئی ریاست یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی دور دور تک بھی تعلق ہے تو سولہ حدیبیہ اور حجت الودا یہ دو ایسے مواقع ہیں جن سے کانسٹیشن کی جس سے آئین کی جو ہے نہ وہ بنیاد بن سکتی ہے اقبال کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تمہارا آئین کون سا ہے اور اس آسمان کے نیشے تمہاری سربلندی اور عظمت کے لیے ذریعہ ہے وہ کیا ہے تو آن کتاب زندہ قرآن حکیم وہ کتاب زندہ قرآن حکیم ہے حکمت اولا یزاو لستو قدیم جس کی حکمت قدیم ہے جس کی حکمت لا یزال ہے ایک طرف آپ کو سولہ حدیبیہ اور حجت الودا نظر آئے گا حجت الودا تو دوسری طرف پھر قرآن کریم سے جو اصول دونوں صاحبان نے یہاں پہ دور افشانی کی ہے پہلا اصول انسانیت کا ہے انسانیت کو فضیلت عطا کی ہے اور علی شریعتی کہتے ہیں کہ قرآن کریم رحمان الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے اور الناس پہ قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے تو قرآن کریم یا یوہل لذین آمنوں کا بھی ذکر کرتا اے ایمان والو یا یوہل مسلمون کا بھی ذکر کرتا اور یا یوہل ناسو کا بھی ذکر کرتا ان تین لیول کی نسبتوں کو ریلیشنشپس کو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے ان تین ریلیشنشپس کو مینٹین رکھے یا یوہل لذین آمنوں یا یوہل مسلمون اور یا یوہل ناسو یہ تین ڈامنشنز حقوق کے جہاں تک بات ہوگی سورہ المائدہ آیت نمبر آٹھ سب سے پہلا اصول اسلامی ریاست میں عدل کا ہوگا کہ مسلم اور غیر مسلم میں جان مال اور عزت عبرو اور فساد فیل عرض کے معاملے میں جن کو مقاصد الشریعہ کہا جاتا ہے جس کے اوپر چاروں اہمائی کرام اور مکتبی اہلِ بیت سب کا اتفاق ہے کہ شریعت کے مقاصد میں سے جان کی حفاظت مال کی حفاظت عزت کی حفاظت اور فساد فیل عرض سے بچانا ہے جو چار بڑے مقاصد ہے ان چار بڑے مقاصد کے حصول میں قرآن اور سنت کے اندر آپ کو کوئی تفریق آپ کو نظر نہیں آئے گا تو پیلت دوسرا جو اصول ہوگا وہ عدل کا تیسرا اصول جبر نہیں ہے سوری بقرہ آیت الکرسی کے اندر آگے very next آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں لا اقراحا فی الدین قَدْ تَبَيْنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْ وہ جو فرق آیا ہے وہ ظلم کی بنیاد پہ نہیں آیا ہے وہ نورِ ہدایت کی بنیاد پہ آیا قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُوا کِتَابٌ مُبِين جبر کی بنیاد پہ یہ نیکی اور بدی کے درمیان فرق نہیں ہوتا تاغوت اور سچائی کے درمیان جو فرق ہے وہ طاقت نہیں ہے وہ دلیل ہے وہ نور ہے وہ برحان ہے وہ حکمت ہے وہ وزڈم ہے تیسرا بنیادی اصول جو قرآن بیان کرتا ہے عبادت کی آزادی سورہِ الْحَج آیت نمبر چالیس کے اندر پر بردگار علام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان اللہ نہیں ہوتے اور اللہ اگر ایک قوم کو دوسرے قوم سے نہیں ہٹاتا تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ گرجہ گروں کو بہت سارے لوگ یہودیوں کے عبادت گاہوں کو اور یہاں تک کی نعوذ باللہ منہا مساجد کو بھی ڈھا دیتے یہ اللہ ہی ہے کہ جو اس چیز کو ہونے نہیں دیتا یہ اللہ کا کلام اللہ کی وزگم اللہ کی دانائی اور اللہ کی حکمت ہے تو اب ان اصولوں کی بنیاد پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو موجودہ زمانے میں تین بڑے مجھے چیلنجز نظر آتے ہیں یہ سب باتیں مولانا صاحب نے ہم سب نے کی اب ریاست ان کا عملی اطلاق کہاں کرے ان تمام باتوں کا عملی اطلاق کہاں پہ ہوگا پہلا کریکلمز نصاب نظام تعلیم میرا سوال یہاں بیٹے وے سارے صاحبان علم و حکمت سے میں تعلیم کا ادنا سا سٹوڈنٹ ہوں اپنا مقالہ لکھ رہا ہوں پی ایس ڈی کا تعلیم پہ بہت گہرائی کے ساتھ انیس سو سنتالیس کے بعد جو تعلیمی پالیسیز بنی ہے جو تعلیمی کریکلمز بنی ہے ان کی انالیسز کا مجھے موقع ملا ہے ہمیں ریفلکٹ کرنی کی ضرورت ہے کہ مائنورٹیز کے معاملے میں قرآن کے یہ اصول ہمارے تعلیمی نصابوں میں کہاں ہے پہلے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ تعلیم پاکستان کا نظام تعلیم وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا اکاز ہو کیا کریکلم کے اندر ہمارے مائنورٹیز کے لیے وہ جگہ ہے جو جگہ قرآن نے اور سنت متحرہ نے ہمیں دیا پہلا سوا جس کو گلوبل سٹیزنشپ ایڈوکیشن کہا جاتا گلوبل سٹیزنشپ ایڈوکیشن کے کیا کون سے پیرامیٹرز ہیں جو ریفلکٹ کر رہے ہیں دوسرا جس کی موجودہ زمانے کی وہ سوشل میڈیا میڈیا لیٹریسی نہیں ہے ہمارے ہاں میرے جیسا کوئی بھی بندہ مائک ہاتھ میں پکڑ کے اس ملک میں نفرت فیلانہ آسان ہے چونکہ سنسیشنل منفی خبریں جلدی توجہ حاصل کر لیتی ریٹنگ کے چکر میں اور جو الگوریدمز بنے ہوئے مارک زبرگر ایلان مسک ان لوگوں کو قرآن اور سنت متحرہ سے ان کا تعلق نہیں ہے وہ ہمارا ہے وہ وہاں پیسے بنانے کے لیے الگوریدمز ڈیزائن کوئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نفرت کی ریٹنگ زیادہ ہوتی اور ہمارے کریکلم کے اندر ہمارے مذہبی میں خود ایک مذہبی ادارے کے کریکلم کے اوپر میں نے کام کیا ہے ہمارے مذہبی نصابوں کے اندر بھی میڈیا لیٹریسی کے اوپر بات چیت نہیں ہوتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو بتایا جائے یہ جو کانٹینٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیسے انگیج کیا جائے یہ جو نفرت فیلا رہے ہیں یہ کیوں فیلا رہے ہیں سوشل میڈیا ہمیشہ عادی سچائی بیان کرتا ہیں ان کے حوالے سے ہم خود فیصلے سنا دیتے ہیں ہم ان کے بارے میں ایسی کہانیاں بناتے ہیں جن کہانیوں کو وہ قومیں خود ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں ہم نے بنائی ہے وہ کہانیاں ہم نے کبھی ان کے جوتی میں پاؤں رہ کر ایمفیتی جسے کہا جاتا ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور تیسرا جو آخری بات میں مختصر لمبی بات ہو گئی ہے سوشلی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہمارے اپنے بیانی ہیں ملک کے اندر کہ ہم کس قسم کا سیاسی بیانیاں استعمال کرتے ہیں معذرت کے ساتھ آج پاکستان کی جو معاشی حالت ہے یہ معاشی حالت ایک دن میں ایسی نہیں ہوئی ہے اے وقت گواہی دے ہم لوگ نہ تھے ایسے یہ گلیاں نہ تھیں ایسی چورہ ہے نہ تھے ایسے اے وقت گواہی دے یہ ملک ایسا نہیں تھا آہستہ آہستہ اتنے ہم نے سیاسی مفادات کے خاطر نفرتوں کے بازار اتنے گرم کیے کہ اندر سے بھی گر کمزور ہوا ہے اور باہر سے بھی لوگ اب اعتماد کی نظر سے کم دیکھتے ہیں رفتہ رفتہ گر اجڑا ہے مشکل سے احساس ہوا پتھر آئے برسوں پہلے شیشے ٹوٹے برسوں بعد یہ جو پچتر سال کے اندر جس قسم کے سیاسی ماحول ہم نے جنریٹ کی ہے اس سیاسی ماحول نے گھر کے اندر بھی نفرت پیدا کی ہے اور گھر سے باہر بھی نفرت پیدا کی آج کہیں ہم ائرپورٹ پہ جاتے ہیں ہم نے کوئی جرم نہ بھی کیا ہو تو بعض صورتوں میں ہمیں مجرموں جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا کیوں جن معاشروں میں ہم جاتے دوسرے لوگوں کے ساتھ اختلافات کو برداشت کرتے ہوئے رہ کیوں نہیں سکتے اپنی آئیڈنٹیٹی کو اپنی پہچان کو توحید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے بتائے ہوئے اخلاق کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کیوں ملجل کے نہیں رہ سکتے ہمارے بارے میں یہ رجحان ڈیولپ کیوں ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں انسانیت امت اور اہل کتاب کا جو پیغام جو درست دیا تھا نہ وہ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا ڈسکورس میں نظر آئے گا نہ وہ ہمارے مین کلیٹ کرنا سوشل میڈیا کی تعلیم دینا سوشل میڈیا کو بند کرنا حل نہیں ہے یہ چلو جی یہ فیس بک پیج بند کروا دو یہ حل نہیں ہے اپنی کمیونیٹیز کو اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرے یہ جو بندے زہر فیلا رہے ہیں یہ جو مٹیریل جو زہر فیلا رہا ہے اس کے ساتھ انگیج ہم نے کیسے کرنا ہے تو یہ چند چیزے میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہاں جو ہے وہ غلطی کہاں ہو رہی ہے کیوں نہیں سوچتے خود سے کہ سامنے والا جو ہمیں کہہ رہا ہے کیا وہ بات صحیح بھی ہے غلط ہے ہم کسی کے بولنے پر باقاعدہ رفشانی کی ہے وہ سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے ان کی اس گفتگو کے بات مزید بات کرنا چونکہ ہر انسان اپنے فیلڈ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا ہم ہم سب ایک لینز سے دنیا کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں میں چونکہ ایڈوکیشن کا میرا بیک راؤنڈ ہے تو میں ایڈوکیشن کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہوں جب میں حافظ کو دیکھتا ہوں شیخ سعادی کو دیکھتا ہوں ابن سینہ کو دیکھتا ہوں اور اس زمانے کے تصور تعلیم کو دیکھتا ہوں تو وہاں مجھے مذہبی تعلیم اور سیکلر تعلیم کے کریکولمز الگ الگ نظر نہیں آتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مذہبی تعلیم کے لئے لوگ مدرسے جاتے تھے اور دنیاوی تعلیم کے لئے کوئی اور ادارے میں جاتے تھے ایک کمپریہنسیو کریکولم ہوتا تھا دین اور دنیا میں دوئی کا تصور اسلام میں پروردگارہ میری دنیا بھی سوار نہ اور میری آخرت بھی سوار نہ دنیا آخرت کے لئے کھیتی رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے قرار دیا ہے تو اس وئے سے جو کریکولم تھے یہ الگ نہیں تھے آج کا جو مسلم نوجوان ہے وہ اس کا علمیہ اقبال نے بیان کیا ہے چشم دینا پر مولانا رومی اس کا جواب دیتے ہیں علم را بر جان زن یوری بواد یہ جو زار زبون ہیں جو آج آپ کو حالت نظر آ رہے یہ ان فلوسفی آف ایڈوکیشن کا نتیجہ ہے جس نے دین اور دنیا کے درمیان ایک الگ دوی کریئٹ کر دی ہے لوگ اپنے اصل سے آشنا نہیں آگا نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے ان کو پتہ ہے ایڈوکیشن کے اوپر کوئی کریکلم آپ کی یونیورسٹی میں نظر نہیں آئے گا وہ پھر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ آپ کے سسٹم کے اندر ہماری یہی اصول آپ کو اخوام متحدہ کے دیوار کے اوپر لکھے ہوئے نظر آئیں گے آج اگر آپ نیویارک جائیں اور جنرل اسمبلی کے ہال میں جائیں تو اس جنرل اسمبلی کے ہال کے اوپر ایک کارپٹ کے اوپر سادی کا یہ بہترین جو ہے نا وہ قطعہ لکھا ہوا ہے کہ از آفرین آش زیق جوہر سادی کہتے ہیں کہ آدمی انسانیت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس جسم کے آزا کی مانند ہے اگر جسم کے ایک عزم تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد سے بلبلہ اٹھتا ہے اور اگر آپ دوسروں کے غم سے دوسروں کے پریشانی سے انسانیت کے غموں سے آشنا نہیں ہے تو آپ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے مسلمان تو بہت دور کی بات تو یہ جو تعلیمات ہیں ہمارے کریکولمز میں یہ ریفلکٹ ہونے چاہیے یہ کریکولمز چونکہ قرآن کریم کے اندر پر رہا 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 ہے مرشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کی غزب کے اوپر بھاری ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ کائنات قائم ہے تو معاملہ جو ہے رحمان الرحیم کا معاملہ ہونا چاہیے رحمت کا معاملہ ہونا چاہیے منافقوں کے سردار کا واقعہ آپ کو علم ہوگا منافقوں کے سردار جب مر جاتے ہیں عبداللہ ابن عبی آپ اہل کتاب تو چھوڑ دیجئے ان کے ساتھ تو ہمارا جو ہے نا وہ دین ابراہیمی کا رشتہ ہے دین حنیف آپ پری اسلامی شاعری کو اگر آپ پڑھ لیں اسلام سے پہلے کی شاعری کو دین حنیف کی جو جو استعارات جو استعمال ہوئے ہیں وہ تو ایک گہرا تعلق ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے ایون عبداللہ ابن عبائی کے معاملات میں ہمیں سنت سنت سے کیا تعلیم ملتی وہ تو ڈکا چھپا ہوا منافق نہیں تھا وہ تو سب کو پتہ تھا علی اعلان کیا سلوک فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کفن نہیں تھا یا رسول اللہ کفن کا کپڑا نہیں ہے اپنا چادر عطا فرما بعد میں اس کا بیٹا آیا جائداد کے معاملات لے کے اپنے عدل کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ معاملہ فرما آپ جنگ بدر کے اندر جو قائدی آئے تھے کیا معاملہ فرما تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنے بچوں کو کفار مکہ سے کہا کہ آپ ان کو تعلیم دیں یہ نہیں کہا کہ یہ تو کافر ہیں ان سے ہم کیوں سیکھیں آپ جو پیسے نہیں دے سکتے جو جرمانہ آدھا کر کے جا نہیں سکتے آپ دس مسلمان بچوں کو تعلیم دیں گے پڑھائیں گے تو یہ 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 چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ہمیں یہ جو نفرت فیلانے والے لوگ ہیں چند لوگ ان کا حل یہ ہے کہ سنت متحرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مکتب اہل بائد صحابہ اکرام کا طرز عمل رضی اللہ تعالی عنہ اور اور اسلامی تاریخ سے ہماری نوجوان نسل کو آگاہی دی جانی چاہیے چونکہ اسلام ایک بہت وسی دین ہے اسلام کا رحمت کا دامن وسی ہے وہ مسلمانوں کو نور ایمان کلمہ شہادہ کے اوپر اشہد اللہ الہ اللہ کے اوپر مسلمانوں کو متحد کرتا ہے اور انسانیت کے یا ایوہ ناسو کے کلمہ کے اوپر انسانیت کو مجتمع کرتا ہے اگر یہ پیغامات میرے خیال میں نوجوان نسل کو پڑھنے کا موقع ملے اور ہمارے یونیورسٹیز کی کریکلم کے اندر ان چیزوں کو سکول کے کریکلم کے اندر ان چیزوں پر بات سیتھ ہو جائے تو بہت حد تک معاملات بہتر ہو سکتے